اسلام علیکم خبرے ٹی وی ڈاٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں زہدہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے جہاں میں گے ناظرین آج کل پاکستان کی سیاسی صورتحال میں کھلچل مچی ہوئی یہ عدم اعتماد کی بات ہے ٹی وی دیکھ لیں یوٹیوب دیکھ لیں خبریں دیکھ لیں جہاں بھی بات ہو رہی ہے عدم اعتماد کی عدم اعتماد کامیاب ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم عدم اعتماد کو کامیاب کر کے دکھائیں گے جبکہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ نمبرز پورے نہیں کر پائیں گے عدم اعتماد نہیں آ پائے گی تو اگر نظیرہ زمراہ خان نے بھی تقریر کی بڑی دھوہ دار تقریر کی اور اپوزیشن کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے جارہانہ انداز میں کہا کہ آپ لوگ عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں اگر لے آئے اگر آپ کامیاب نہ ہوئے اور اس کے بعد ناکامی کے بعد میں آپ کے ساتھ جو کروں گا پھر اس کے لیے بھی تیار رہی گا پتہ نہیں وہ کیا کریں گے اگر کامیاب نہیں ہوتے لیکن برحال کل ان کی تقریر بڑی جارہانہ تھی جیسے خارجہ پالیسی پر انہیں بات کرتے ہوئے بڑے کھلے اور واشگاف الفاظ میں کہا کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں جو آپ چاہیں گے وہ کریں گے تو کچھ ناکدین اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ وزیراعز عمران خان کو اتنے کھلے الفاظ میں اس طرح سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے لیکن کچھ کا یہ خیال ہے کہ وزیراعز عمران خان نے ایک بہت اچھی بات کی ہے ہماری خارجہ پالیسی مضبوط ہونی چاہیے ہم کسی سے ڈر کے کیوں نہیں اب دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا روز نئی صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے جیسے بلاول بھوٹو کا عوامی مارچ کراچی سے چلتا چلتا گجرات مہن چکا ہے اور آج کسی بھی ٹائم راول پنڈی یعنی اسلامباد مہن چاہے گا اور کل اسلامباد کے ڈی چوک میں بلاول صاحب آ رہے ہیں لیکن بلاول صاحب نے بھی اب بیانات بدلنے شروع کر دی ہیں کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری محنت پوری ہے اگر کامیاب نہ بھی ہوئے تو اللہ بہتر کرنے والا ہے اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے آپ پوزیشن محنت بہت کر رہی ہے سوہ فیصد کامیابی کی زمانت نہیں دے سکتا اب دیکھتے ہیں اور ایک طرف ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ہم تو جہاں عدم اعتماد کی جو ہے جے میں ڈال کے لے کے آ رہے ہیں پر چیف وزیر عزی عمران خان کو استیفہ دینا ہوگا وزیر عاظم عمران خان کو جب تک نکالنے کی تیاری نہیں کروں گا میں تب تک اسلامباد نہیں آوں گا اب دیکھتے ہیں اسلامباد آ کے ان کا کیا لائے عمل ہوتا ہے لیکن ایک سیاسی صورتحال میں بڑی پیشرفت یوں ہی ہے کہ علیم خان دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چالیس صبائی ممران کی قیادت کر رہا ہے علیم خان پہلے صبائی وزیر تھے اور انہوں نے مصطافی ہو گئے تھے انہوں نے یہ وجہ بتائی تھی کہ میں اپنی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کو ٹائم دینا چاہتا ہوں اور ایک چینل انہوں نے سما کے مالک ہیں اسٹی ملیم خان اس پر توجہ دینے کا اعلان کیا تھا تو دوسری طرف جہانگیر ترین جو ہے جو اپنے آپ کو بیمار شوکر آ کے یہاں سے جو ہے فلائٹ پکڑی اور لندن پہنچ گئے دوسری جانب نواز شریف بھی بیمار ہے دونوں بیماروں کی جو ملاقات ہے وہ وزیراعظم عمران خان کے لیے شاید کچھ بری ثابت ہو کیونکہ لگ رہا ہے کہ جیسے وزیراعظم نواز شریف کے جو پلیٹ لیٹس گرتے تھے وہ اب حکومت کے پلیٹ لیٹس گرانے کے لیے دونوں اکٹھے ہو چکے ہیں وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو بیمار کرنے کی چکر میں حالانکہ دونوں مریض وہاں پر فٹ آئے ہیں جہانگیر ترین کی بھی رپورٹس آ چکی ہیں کہ وہ مصبت ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کی مل کر ہی حکومت گرا پاتے ہیں یا نہیں گرا پاتے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جہانگیر ترین اپنی گنے کا کاروبار کرتے ہیں یہ کرشنگ کا سیزن ہے تو اس پر توجہ دینا چاہتے ہیں لیکن اب وہ سیزن بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے تو شاید اس تمام ساری فراغت نکال کہ وہ لندن پہنچے اور سیاسی جوڑ توڑ کرنے لگے دوسری جانی مسلم لگنون کی سینئر قیادت نے بھی علیم خان سے رابطہ کر لیا ہے اور اگر علیم خان فارورڈ بلاک بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ فارورڈ بلاک مسلم لگنون کی قیادت کی اہمیت تقریباً ختم ہو جائے گی جو اپوزیشن رونا رو رہی ہے کہ ہم ادم اعتماد لیں گے تو فارورڈ بلاک ایک اہم کردار ادا کرے گی اور دوسری جانب یہ بھی ابھی سننے میں آیا ہے کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیٹ دینے کا ایک آفر کی ہے نون لگنے علیم خان کو دیکھتے ہیں علیم خان اس پر سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے ہیں یعنی کہ اس ٹائم اتنی کھچڑی پکی ہوئی ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے پہلے یہ لگ رہا تھا کہ پوری پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کاف لیگ سے جڑی ہوئی ہے کبھی پیپس پارٹی ان سے ملاقات کرتی تھی کبھی نون لیگ کرتی تھی یعنی کہ وہ ہمارا قومی مریض بن چکا تھا اور اس کے بعد کبھی جو ہے عمران خان خود جاتے تھے جو بار بار کہتے تھے گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے پھر لگتا ہے وہ شاید تھوڑے سے گھبرا گئے تھے اور پھر انہوں نے کہا کہ کاف لیگ کو دوبارہ خود جا کے اعتماد میں لیا جائے ان سے ملاقات کی تو کاف لیگ نے بھی کہا تا واشگاہ فرف آدمی کہ وزیرا زمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ نمبرز پورے کر پاتی اپوزیشن یا نہیں کر پاتی اور ایک بات اور قابل ذکر ہے اور قابل اہم ہے کہ اپوزیشن اگر تحقیق ادم اعتماد لانے میں کامیاب ہو جاتی تو ناکدین کا کہنا ہے کہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا اگر وزیرا زمران خان کو یہاں سے نکال دیا جاتا ہے وزیرا زمران خان کو وزارت عظمہ کی سیٹ سے فارغ کر دیا جاتا ہے کوئی اپوزیشن جو ادم اعتماد جو لا رہی ہے وہ کامیاب ہو جائے کیونکہ لوگ جو ہیں اسٹرائی مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں مہنگائی بہت ہو چکی ہے بے روزگاری بہت ہو چکے اس کے بعد جو چودہ سو عرب روپے کا ٹیکس لگنے والا ہے بجٹ کے بعد اس کے بعد تو عوام بلکل بلہ اٹھے گی جو ادم اعتماد کی تحریک ہے وزیرا زمران خان کو ایک محفوظ راستہ دے گی اس سے بہتر ہے کہ وزیرا زمران خان سے عوام تنگ آئے عوام تنگ آکے کہ وزیرا زمران خان ہماری جان چھوڑیں تو یہ بہتر راستہ ہے وزیرا زمران خان کو ادم اعتماد ملانے کا اگر متحدہ اپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے ادم اعتماد کی تحریک لانے میں تو ان کے لئے بڑا چیلنجنگ ہے اسٹرہ ملک کو سنبھالنا اقتدار کو سنبھالنا لیکن اسٹرہ اپوزیشن جو اس بات سے خائف ہے اس بات سے خائف ہے کہ کہیں وزیرا زمران خان جو اپنی مرضی کا آرمی چیف لانے میں کامیاب نہ ہو جائے اگر وزیرا زمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف فلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اپوزیشن کے لیے پھر دور دور تک کوئی چانس نہیں ہوگا اپوزیشن جو ابھی سیاسی جنگ لڑ رہی ہے سیاسی جدو جہد لڑ رہی ہے وہ نہیں لڑ سکے گی ایسا کوئی موقع نہیں آئے گا اب دیکھتے ہیں کہ آدم اعتماد کی طریق کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن جو نون لیگ ہے پپلز پارٹی اور حکومت ہے دونوں کی آپس میں لفظوں کی جنگ بازی زاری ہے لفظوں کی گولہ باری جاری ہے جیسے شہباز گل صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جس گلی سے ہیں اسی گلی واپس چلے جائیں گے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آدم اعتماد آتی کیسے ہے سپیکر کے خلاف لانی ہے وزیرا زمینان خان کے لانی ہے یہ اسٹیم بوکلا چکے ہیں ان کو اپنی جو ہے وہ سامنے جیلے نظر آ رہی ہیں اپنے ڈاکو چور اکٹھے ہو چکے ہیں اپنے آپ کو چھپانے کے لئے لیکن وزیرا زمینان خان نے بھی بڑے دھڑلے سے ان کو بھگوڑا ڈیزل اور اس طرح کے لفظوں سے پکارا جس پر سوشل میڈیا پر کافی تنقید ہوتا رہی کیونکہ یہی باتیں کہنے کے بعد پھر وزیرا زمینان خان نے کہا کہ مدینہ کی راست کی بنیاد اخلاقیات پر رکھی ہے تو کچھ لوں گا یہ سوال تھا کہ وزیرا زمینان نے مدینہ کی راست کی بات کی اور پہلے ہی اخلاقیات سے تین چار لفظ ایسے بولے جو ان کی پوری تقریر کا لب لباب ہمیشہ ہوتے ہیں میں بار بار یہی کہتی ہی ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہ وزیرا زمینان خان جب بھی تقریر کرتے ہیں اگر یہ تین لفظ نہیں بولتے تو ایسا لگتا ہے کہ وزیرا زمینان خان نے تقریر نہیں کی لیکن عدم اعتماد آتی ہے یا نہیں آتی لیکن لمحہ فکریہ پاکستانی عوام کے لئے ہوتا ہے یعنی کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو عوام کے ریلیف کے لئے کیا تھا دعوے اور باتیں تو بہت کی جاتی ہیں جیسے بلاول بھٹو نکلے تو ہیں عوامی مارچ لے کے بار بار عوام کی بات کر رہے ہیں وزیرا زمینان خان پر تنقید کر رہے ہیں لیکن بلاول بھٹو کو بھی تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانک لینا چاہیے کہ وہ سندھ پر کتنے عرصے سے برائے جمعان ہے اور سندھ کی عوام کی کیا حالت ہے کراچی کی کیا حالت ہے کتنی وہاں پر وارداتیں ہوتی ہیں تو وہاں کے حالات ڈھکے چھپے نہیں ہیں تو یہ صرف اقتدار میں آنے تک کی جنگ ہوتی ہے کہ عوام کو پاغل بنانا عوام کو کہنا کہ صرف ہم آپ کے لئے لڑنے آئے ہیں ابھی تو عوام کو یہی ایک لولی پاپ دیا جا رہا ہے کہ سلیکٹرڈ نے جو ہے مہگائی بہت کر دی ہے بہت کر دی ہے ابھی آپ کو نکلنا ہوگا ہمارا ساتھ دینا ہوگا اور اس کو نکالنا ہوگا تاکہ پاکستان کی عوام کے حالات بدل سکے لیکن جب اقتدار تک آ جاتے ہیں حضریعظم کی سیٹ پر بیٹھ جاتے تو یہ سارے وعدے اور دعوے ختم ہو جاتے ہیں اور کوئی عوام نہیں یاد رہتی صرف اپنے اکاؤنٹس بھرنے اور اپنی سیٹ بچانا یاد ہوتی ہے تو میرا خیال سے تو پاکستانی عوام کو بھنسی آتی ہے کہ عدم اعتماد کی کبھی باتیں ہوتی ہیں کبھی مدینہ کی راست کی بات نہیں کوئی کرتا ہے کبھی کوئی آپ کو روٹی کپڑے مکان کی باتیں کرتا ہے ہم نے سب کے نعرے سن لیے ہمارے لیے شاید کوئی بھی کام نہیں کرتا سب اپنا اپنا نظریہ بیجتے ہیں اپنا اپنا چورن بیجتے ہیں دیکھتے ہیں کہ عوام اس ٹائم کس چیز پر کس چیز تنگ آ چکے لیکن عوام بچاری نکل آتی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس سے حالات بدلنا ہیں یہ کرنے سے حالات بدل جائیں لیکن بدلتے نہیں ہیں تو دیکھتے ہیں دو جو مریض اکٹھے ہوئے ہیں لندن میں ایک تو ابھی آیا نہیں تھا دوائی دیکھے تو دوسرا بھی وہی پہ پہنچ گیا دیکھتے ہیں حزیز عمران خان کی حکومت کو گرانے میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یا پھر یہ صرف ملاقات ملاقات ہی رہ جائے گی یہ صرف ایک ہائپ کریئٹ ہوئی تھی اور پھر ایسا ایک وہ گرتی دیوار کو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک دھکا اور دو ہو سکتا ہے پھر اپوزیشن اس کے بعد ایسی گرے کہ پھر وزیرا زیمنان خان زیادہ مضبوط ہو جائیں کہ یہ دیکھنے ساری پارٹیاں مل کے بھی مجھے کچھ نہیں کر سکی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی تو دیکھتے ہیں کون صحیح ثابت ہوتا ہے بلاول بھٹو بھی آج پہنچ جائیں گے تو یقیناً ان کی ریلی سے بھی ہم آپ کو کوری دکھائیں گے کہ وہاں پر کیا حالات ہیں کتنے لوگ ہیں کیونکہ حکومت کا دعویٰ کے لوگ بہت کم ہیں چار سو پان سو لوگ کو لے کے پھر رہا ہے لیکن ان کا دعویٰ کے مرد ساتھ ہزاروں لوگ ہیں مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے تو دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے آدم اعتماد آتی ہے نہیں آتی یہ وقت ہی بتائے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ